ہوتی ہے تی بھی دیکھتی ہے تب سوتی ہے شечь جلس تے تپ سوتی ہے اور سنتی ہے تب سوتی ہے میں کوہورس بھیڑا اور دوسرم نے ڈی جلنہا ہے خول ہمیں دیجے جنہوں نے رہا ہے خول ہمیں موتائی صلی اللہ مارے اپنی بھی دیکھتی کیٹ میں بیٹا ہے ماں موبیل دیکھ لئی ہے اب وہ کھری پھر پاپ جی پیدا ہو اب بیٹا ہوگا تو کم کانو بیٹا وہ کیا وہ ہے رہے اسے غرمت پیدا بلکھری پھر ہے پاپ جی ہوگا ہے نسلہ کو مدبی دار ہاتھوں سے موبیل لے لے قرآن تمہا لے تیرے بیٹے نورے لنگلے نظر آئیں گے جب بیٹا قرآن پرہے گا حسینہ سے لگا کے مقتب پوچھے گا قرآن کو دھوک رحمت و رحیم بولے گا تو تیرا بیٹا دی بخشا جائے گا ماں باپا نیسا پا قرآن باپا آج آپ کو میں تقدیر کوشش کریں گے حالات کے حاضرات کربلا کیا ہوتا ہے ایک مطفدہ مجموع ہاپوں کو ایک مطفد کشت دیجئے چاہ پی آدمی ہو چاہ بول ہاپ ایک مطفد کشت دیجئے بارہ بجرات کے بعد ہاپوں کو سخت آئیے کہیے یا رسول اللہ یا اللہ جتنے لوگوں نے مسئل کے سہن کے سامنے میں اپنے ہاپوں کو اٹھا کے یا رسول کا نام لیا مولا رسول پاک ایسا بکرنے ان کے آل اولادوں میں اور ان کے کماجموں پر کبھی آتا ہے مسئل مانک جی یاد رکھنا زندگی زندگی کبھی خواہ ملتی ہے اور اس چیز کو یاد رکھ لو کبسہ والو ہم اتنا بڑا پرتاب دھنا امام چھاچا مصر کیوں کی ہے جشمہ ہے مولانا ہے لیکن میرے قدم کے نیچے جنگ رکھنا ہے امام سہت کے قدم کے نیچے جنگ نہیں ہے مفتی سہت کے قدم کے نیچے جنگ نہیں ہے پیر سہت کے قدم کے نیچے جنگ نہیں ہے میرے آقا فرماتے ہیں اگر جنگ دھونڈنا ہو تو اپنے ماں کے قدموں کے نیچے دھونڈ لو کچھ کے قدم کے نیچے نہیں ہے لیکن تیرے ماں چھوپڑی میں ہے تو محل ہر ہے منتری بن جا پیتائی بن جا مولانا بن جا پیر بن جا لیکن چھوپڑی میں رہنے والی اسی بھوڑی ماں کے قدموں کے نیچے تیرے ہیں جب 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 باچند کا دروازہ ہے کیا مخان ہے پیر بنے ان کی قدم میں جنگ نہیں ہے ماں کچھ نہ ہو لیکن ان کی قدم میں جنگ ہے ہم دعا دیں گے کریں کی نہیں دیں کی میری دعا کو بھولتا جائے امام صاحب دعا دیں گے کریں کی نہیں دیں گے لیکن اگر ایک دعا ہانچل میں اٹھا کے ہانچل میں اٹھا کے دعا کر دے ہر بیٹا گجرات پمبے میں ہو ہر ماں کبسہ سے دعا کرے تو بیٹا گجرات میں سہتی یا ہو جائے آقا فرماتے اس ماں کی دعا کا ایٹی عبور لیکن آج کل کے حدث مانتا ہے ہم لوگ پھوک نے اثر نہیں پیر سہتھا کے اثر نہیں حاجی سہتھا پانی پردے پھونک دے اثر نہیں لیکن ابھی کی پوتو ابھی کی بہو ایک دن اپنے شوہر کے کھان میں پھوک تھی ہے کبسہ مانے سہتھا کے اوپا کبسہ کرو بیٹی سب جوڑ کے دھاؤر ہے کبسہ اوپا ایک دن پھوکے کنا پھوکے آپ لوگ سن رہے ہیں مزاد بنے گا یہ آدھا پھنٹائی گھنٹہ کدھر آپ پر ہے ابھی شروع ہو رہے کربلا پر بھی آئے گے وہاں سے بھی سنائیں گے کربلا کہتے کسے ہیں خبل حسین اسلام ہے مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے میری کبھی میرے میں کو ہاں کسی لیے اٹھوا دیئے تاکہ لوگ جاننے کے سبود ورنہ ہم ہاں آئے ہیں کیا موک مولانا کہہ گا ہاں کتا کے تو مچن کے تو جون کے تو چال میں چڑھ کے لیکن کو ہاں پتے چک جاؤ ست جاؤ ٹینسن ختم ہے میری تقریر میں ہاتھ مت اٹھانا تقریر سمجھ میں آ جائے تو گول اٹھا کے چل جائے ہاں تٹھانے سے گول اٹھاؤگے جو ہردہ بٹے ہو گول میں جھم جھمی ختم ہاں تٹھانا گول اٹھانا اچھا ہے اس لیے جب جب میں آگے موہل مہتم خریم کریں کہ آپ حوصلہ کبان سے بھی دو اور اللہ نے اگر دیا ہے تو وہ پھوکٹ سے بھی حوصلہ موہل مہتم خریم کریں ایسا کہ ایک امام صاحب فاتحیات کیا لیا ہے ہمی گئی تر بٹا 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 ہم چلے کھا آپ یہ پڑ دیا پڑ کر کے جو لوکنے لگے تو عورتیا بلی حضرت روکیو نے روکیو روکیو ملکہ حاضر موسیقی ہمیں امام رکھا فردیہ گرہ نے گھسا گھرمام دکھا پولیٹ کے سامنے پائنٹہ گا رکھا رہے امام صاحب تھوانی سے گھسا گھرمام دکھا رہا ہے مولانا صاحب بہت جنتی ہو گیا امام صاحب پہ پہنچہ ہوتی ریعتورت کے برم رکھا امام کا مقام کیا ہے تو ہور آوائی دیتے ہو سار کھانی ساہا ہور جو امام کا مقام جاننا چاہتے ہو تو پوچھو اسے میں یزیدوں کے طرف سے آیا تھا حسین تو کی رفتار کرنے ایک موقع کی نمار امام حسین کے پیچھے مہدانے پر ملا میں پڑھ لی جب امام کا مصیبت آئے تو میں مقتدی بن کے اپنے امام کی بد ملک ہے جان جان آج کل باروں سال نمائش پڑھ کر کے جان کیا تن خاتم ہوئی آج کل ہم خوب میں اثر کیوں ختم ہوئی ہم لوگ کم دوام کرتے ہیں اثر ختم کیا بھر یوگو بچہ خونتے ہیں چھکنے گا یوگو بچہ خونتے ہیں چھکنے گا تبھی میں فاصلہ تعداد کرنے بابا تبھی میرا بچہ خونتے ہیں ہم نے لاوہا بچوہ لایا جیسے بچوہ چلچنہا ہم نے خونتے ہیں ٹھیکے ہو بیٹا باگ تین لاکھ لیا وہیں تو کھلا دیا غلط پسا کمان لیا پالی بری تھی کہ پھر میں وہی پیپورٹی موکی جبکتے ہیں وہی پشوہ اللہ کھلا دیا تب زبان میں سر خونتے ہیں خونتے ہیں چھکنے چھکنے ہیں تب ہم لوگ کیا کرتے ہیں چھکنے چھکنے بیٹا پھوک میں سر ختم میں چھکنے میں سر لاؤ چھکنے گھر جاؤ اجت بچے جو امامت کا مسئلہ ہے چھکنے بچہ چھکنے سویتا ہی امامت ساکتے ہیں کہ خونتے ہیں چھکنے چھکنے مولوہ صاحب کی پھوک اپنے چھکنے چھکنے جیسے یہ دو میں ایک سو گھر ہے اب یہ ایک سو گھر میں اب ارساٹ گھر میں حلال کی کمائی کھلا دیا اور چالیس گھر میں نجاج کے پسا امام کو کھلا دیا اب یہ بیس ساہد گھر میں کھلایا بچرہ مجھولی کر کے اور چالیس گھر میں کھلایا ہمیں اروحہ پسا سے اب امام صاحب کھا لیا اور کھا کے قرار یا اللہ علاہم فرما پانی گھرا دے ریسمان صاحب جب تو کھنیاں کی جب تو آپ کو بچاؤ اولاد کو بچاؤ اپنے اے مسلمانوں میرے ارام بیٹھے کو کربلا لیتے گئے تھے کیوں گئے تھے وجہ کیا تھی نانا کے شرجت یجیبیوں نے حملہ کیا تھا قرآن کو بدلنا چاہا تھا شراب کو جاز کرنا چاہا تھا نماز میں تبدیلی چاہا تھا اسلام میں تاریخ کیا تھا میرے امام فرما دے اے اے جے دیوں گا کو پوڑا خاندان قطع دیں گے نانا کے دیدیں کو بچا جا 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 آج ہم اس لیے لوگوں اپنے آپ کو سمحا لو اپنے آپ کو بچاؤ اور میری ماموہ نے اپنے آپ کو تو بھی بچو تو بھی ماموہ نے بچ مدت جمعہ سے کن پڑھ لیتا ہے ہے پنچاندوئے پرسند عورتیں نماز نہیں پڑھتے جس کارم سے گھر میں پڑھتا ختم ماہول میں دبتی رنگی ماہول میں خورسورتی ختم گاؤں میں سنت ختم علاقے میں ہریالی ختم آج عورتیں نماز چھوڑ چھوڑ کر کے گھر کو اتنا خطر نام بنا دیا ہے اس قدر جنم کے گھٹوں میں گھٹا تیار کر دیا ہے جن کے گھر میں نمازی نہیں ہوتی ہے سمجھ جا کہ اپنے گھر میں روشی نہیں ہوتی ہے جہاں نمازی نہیں ہوتے وہاں برکت نہیں ہوتی جہاں نمازی نہیں ہوتے وہاں نامت رہی ہوتے ایک لکمہ تھا لینا چند سجدہ کر لینا چھوڑی میں سو جانا وہ محل سے بہتر ہوگا دنیا میں چھوڑنا ہوگا کفوں کو ایڑھنا ہوگا تبدوں میں جانا ہوگا حساس کو دینا ہوگا آمان اچھا ہوگا تو جاں 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 اس لیے کتابوں میں آیا ہے ایک بیٹے کے لیے ماں کے قدم کے نیچے جنت اور بیوی کے لیے شوہر کی رضا میں رب کی رضا ہے اگر شوہر جس بیوی سے راضی ہے وہ بیوی سرزا کرے تو سنسا قبول عبادت کرے تو عبادت قبول تلاوت کرے تو تلاوت قبول نفر پڑھے تو نفر کو بول اے ماں مہنے تو شوہر جب اپنے اپنے گھر سے آئے اور وہ شوہر کما کے آئے میں دوری کر کے آئے تھکھار کے آئے کھیت سے کام کر کے آئے یا پھر کہیں سے میں دوری کر کے آئے کتابوں میں آیا ہے جو ہی شوہر گھر گستہ ہے بیوی کام چھوٹی ہے ہاں میں کلاس لیتی ہے گھرے سے پانی پھرتی ہے شوہر کے سامنے جاتی ہے ہاں اس کو ہی بھی کے نام اعمال میں ایک جہاد کرنے میں جتنا سواب ملتا تھا اتنا سواب شوہر کے بغل میں تھوڑی دیر بٹھنے سے اس بیوی کو ملتا ہے جیسے آپ سارت سے آئے لیکن آپ عبادت ہے آج کل کیا عبادت ہے شوہر کے سامنے نہیں جاتی ہے محب اچھا اتنے لوگ کب سامنے بٹھے ہوتی ہوتی مہرب سے دیکھا کہ آج لگ بڑھ اٹھارت اس مہرب ہو گیا کسی کی بیوی نے سوام کیا ہے جو پہریاں دل کیا جو میں آشورم کیا نہیں کر پیل کیا پتہ نہیں کیا جو اتنا کنزل شوہر مغرک جمعہ نمائی پڑھ کے آئے تو سوام کر لیکن نہیں جمعہ پڑھ کے آئے ہر شوہر ہر بیوی جا کے گھانا نکانے سے پہلے شوہر گھر 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 گھن پھنے پار جمعہ دن سواب کر دے تو کتنی محبت بڑھیں گے کتنا محبت میں آئے کرکے ایک دن کر کے ان اپنے پھوجھ کے جگے آئے ہیں اس کو پتہ نہیں کوئی مولانا بتایا جائے ایک تم جتگاہ سے آئیے دوری ہم کھڑی بودھر سے بھوشیے سلام علیہ یہ کس کس ہوں یہ شوڑا ہے کہ یہ بری ہوں یہ لچہ ہوں یہ دودھ ہوں یہ ایک دن اید میں سلام باقرید میں میس کر اور باقی بچھا سوچوں تب کوئی مدلہ اللہ کو سشکروں نہیں سکتے پتہ اس گھر میں کیسا بچہ ہوگا بیٹا کیسا ہوگا ہاتھ کا بیٹا کیوں ایسا ہوگا موویل میں کان میں ہیٹ پون موہ میں گھڑکا کردن میں سکری ہاں میں چھوڑی اچھا بتاؤ لڑکوں کو لاش سرو سکری پہنٹا ہے اللہ نے لڑکا بنایا ہاتھ کیجے وہ جس تک لڑکی بہنٹا ہے سکری بہنٹا لڑکی چھوڑی 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 وہ باپ سمجھتا ہے ہم بیٹا پہنٹا کیوں بیٹی پہنٹا ہے کچھ دن کے بعد سلوار چپھا کنا نہ ہوگتا یاد ہے سکریہ پنوے کیا چھوڑی چھوڑی پنوے کیا چھوڑی 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 جب اس نے کہا کہ اس کی بیوی اتی ہے تو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم لوگ جب شادی میں تو بیوی جب بڑھتی تھی تو ہم بالکل سرکر میں ہم سات میں جارہی تو کئی دل سے بات ہوں ابھی شادی آئے دو کل بٹے گیا خیال شرم کہاں پر پہنچ گیا کیوں خیال شرم کر کر فاطمہ نہ بن سکے گنیجے فاطمہ بن جا کل میدان میں میں شرم فاطمہ کی چادر ہوں گے فاطمہ رسول کے قریب ہوں گے جو رسول کے قریب ہوں گے چندک اس کے قریب ہری خیال شرم بھی ایمان پہ جان خیال شرم بھی ایمان کی پہچھا ہے آج کل ہے شرم خطوں کیوں لہا باناتا اتنا خطرنات گاڑی بھی بیس کو اس گار کی وہ ہمتر لینڈ لگا دیا برا کی جاتے ہیں اس کو دکھانا ہے یہ آدمی کو دکھانا ہے ہم بانے کو پھر کرنا ہے اس گاری وہی آدمی جب مسئل میں حسین کا دشتہ کا دیکھتا ہے مسئل میں جمعہ پرنے حسین کا کرتا چھوڑا موسیقی موسیقی نہیں دن تاگرہ پورا خرچہ کرے گا گاری میں پیسٹر ہو موبیل میں ریچارج پیٹ میں گوھر چوک کان میں موبیل سب کس رکھے گا لیکن جمعہ کے دن مسئل جائے گا ایک ٹکار ٹکار میں ڈبوہ چلا ہو پانچ آدمی پڑھ کے رات چھٹھار میں دست چلا گا موسیقی 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 اس لیے جمعہ کے دن کبسہ والوں پھندکوں تو بنانا ہوگا مسجد کو چلانا ہوگا سجدہ کو کرنا ہوگا ایمان کو بچانا ہوگا قرآن کو بڑھنا ہوگا اسلام کا جھنڈا کو پکڑنا ہوگا ہر آدمی دشتے کا لکے دس مکہ لکے مسجد جانا ہر آدمی دس مکہ لکے جمعہ کے دن مسجد جانا ہوگا سلام پھرنے کے بعد پیسہ اٹھائی جائے پہلے دبا مجھے دبا میں اتنا ٹھٹھ آدمی نہیں کرتا سلام پھرو ہر سفر میں ایک دبا لکے جاؤں ہر چادلہ داد پتلا گا اس میں پہنٹ دشتے کیا پہنٹ دکیا کرلہ پانچ ہوگا موسیقی سلمان کا دل کالا ہو گیا ہم بتاتے ہیں کالا ہی نہیں ہوا بلکہ دل میں بھلا ہی ہر بھلا بھی بلاتی کرنی تو لے گا کسی کے دمتی نیچے ڈھالے گا سدھر سے پاس جاتی ہے تو سکتوں نہ بتا تو کیسے حسینی ہو وہ حسین کے دھرانا بھرکا تھا پیادا تھا مشکیجے میں پانی نہیں رہنے کو تھر نہیں بیٹھونے کو بستر نہیں کھانے کو دانا نہیں وضو کے یہ پانی نہیں لیکن کربلا کے زمین پہ دشمن کے بیچ میں میرے امام کی بہن سیدہ سے جگرنہ کے رات میں قرآن کھونتی ہے دھرامت کرتی ہے امام حسین فرماتے یہ بہن تھوڑی درست ہو جا تھوڑی درست ہو جا دن دن ہو دیا اب تک کن لوگوں کو دن ہی پیا امام حسین کی بہن کربلا میں آگے بڑھتی ہے وہ جگرنہ کے رات جس کے انہوں نے جاگنے کی قدر آخری رات تھی عبادت کی رات تھی آخری رات تھی دلاوت کے رات تھی آخری رات تھی سجدے کی رات تھی امام حسین کی بہن سجدہ سے نہ فرماتی ہے اے بھائی دار آج قرآنی صغیر کربلا میں پڑھ رہی ہوں تاکہ نانا کی امتی کیا عورت ہے اسی ذات کو یاد کر کے وہ جگرنہ کہے گی راکہ جاگے گی ہے ہر گھروں میں قرآن پڑھ لے گی تو ماں فاطمہ کے چادر میں چھوڑے کوچھ جگر کر راکہ جاگے گا ہر گھر ہے وہی عورت قرآن پڑھیں وہ نہیں پڑھتی ہے مہا شکرہ رکھو وہ مغربت کا رکھو تنسا ہے مغربت کا چیزنے رکھا وہ لگتار سال دھر پہ تارے پہ ردار رکھنے میں کتنا سواب ہے وہی عورت کا خردہ دیکھنے نہیں جاتی مارکہ کمیدان جیسے کہ خالے کمیدان وہ عورت بہو بٹھی نہیں جاتی کی ان کی رکھی بہو بٹھی شبت موہبا میں روزہ رکھی ہے وہ عورت جاتی عورت طرح جسی رکھی بہو بٹھی دو جانے کی تو بیٹھیوں کو میلہ چھا میلہ سے روزہ رکھوا ہے تب دیکھ تیرے بھرکت کیسی روزہ رکھنا چھوڑ گیا جلی میں پوچھوں میں بیٹھ کر کے موبیل چلاتے ہو سجدہ سجنہ چھ سار کی عمر میں کربلا کے میدان میں قرآن کی امیلی چلا رہی تھے اسلام پچھانے رہے تھے امیلی چلا رہے تھے قرآن سجدہ سجنہ چھ سار کی بیٹھی کربلا میں حسین کی تکران رہے تھے ایک بیٹھی بیٹھی بیمار مہربلا میں ہے ایک بیٹھا بیمار مہربلا میں ہے ایک بیٹھا محسوس بود میں ہے ایک بیٹھی سگینہ سنیب میں ہے اس باپ کو کیسا لگتا ہوگا جن کے بود میں چھ مانکالیس کے ازدم توڑتا ہوگا اس باپ کو کیسا لگتا ہوگا جب جب بی 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 سوگرہ کو مدینہ کی بیمار باپ یاد کرتا ہوگا اے مسلمانہ اس مصیفت میں میرے امام نے حوصلہ دے ہایا اپنے پورا خمدان اٹھایا کہا یزیدیو تم اسلام کو داگدار نہیں کر سکتے ہم پورا خمدان دے دیں گے لیکن نانا کے شریعت پر آنچ نہیں آنے دیں گے وہ اس اے نا گھرانا جب کربلا پہنچا تو دین بچا لیا ایمان بچا لیا قرآن بچا لیا شریعت بچا لیا سجدہ بچا لیا دین کا دیتہ ہوا جانتا وہ میرا بیٹا ہے کہ باپ کی کابروں نہ بچا سکے وہ میرا بھائی ہے کہ قوم کی ایک پہنڈا بچا سکے یہ بھارت کے اتیس کرو مسلمان ہے کہ یہ باوری مرسید نہ بچا سکے تانہا حسین شریعت مصطفا آج نعرہ لگاتے ہو یکھے موٹھے یکھے موٹھے اس لئے میری ماں بھلے آپ کو یہاں آنے جانا عورتیں نماز پڑھیں پابندی رہیں خسن بھدار کیوں کی گھنے پڑھیں آج کھے موٹھے دیکھتے ہیں میلا میں جھمیلا میں حدیہ میں مرد تو کم اور ہوتنے زیادہ مرد تو دیس پر جیسے کہاں ہے جو زغرط کے تھر نکل سکتے ہو لیکن زغرط کے تحت اتنا آوارہ نکل کھا لکھا 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 بھلاں بھر کے بھکا لکھا 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 موسیقی